تھوڑا ملا نہیں تھا ابھی احمد اور ارحم جو ہے وہ نیچے چٹائیں بچھا رہے ہیں لے کے آئے پہلے جو ہمارا مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سارا یہاں پہ فاش لگوا دیں پھر استاد صاحب نے جو ہے نا ہمیں مشورہ دیا یہ آپ ایسے کریں کہ یہ چلا پکانے میں ایک پورا ساتھ ہے کافی سارا لبات تو اس لیے نا ہم نے ابھی اسے سارٹ کر گیا تاکہ ٹائم مکمل ہو جائے اسلام علیکم جی کیسے ٹاکے مدرگی ٹاکوں کے علاقے فضل و کرم سے ہم بھی دیکھیں آج کا بیلو بہت زبادہ دس اور انٹرسنگ ہونے والا ہے آپ نے آج ہمارے ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے پہلے جو خوشکبری ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ خوشکبری کیا ہے بہت بڑی خوشکبری ہے ارہم کے حوالے سے ارہم کا سب سے پہلے جو ہے نا وہ ریزلٹ کارڈ آ چکا ہے ریزلٹ جو ہے نا اس کا پچھلے بار جب پیپر دیتے ہیں اس نے چار دن پہلے تو اس کے تین پیپر تھے ایک دو اور تین یہ جو ہے نا انگلش میں اس نے پچاس میں سے پچاس نمبر لی ہیں ماشاء اللہ اردو میں اس نے پچاس میں سے پچاس نمبر لی ہیں اور میت میں اس نے پچاس میں سے پچاس نمبر لی ہیں ماشاء اللہ اور ایک سو پچاس نمبر ٹوٹل ہیں ایک سو پچاس میں سے ایک سو پینتیس نمبر لیے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ دیکھیں فاسٹ پوزیشن ہے ارحم کی اور یہاں پہ ایکسیلنٹ اور پھر سٹار یہ ہے جی نازیا خان اس کی مسک کا نام ہے اس نے سٹار دی ہیں اس کو اور یہاں پہ سگنیچر بغیرہ بھی کیے ہیں ماشاءاللہ تو یہ تھی سب سے پہلی ہمارے خوش خبری یہاں پہ دیکھیں فاسٹ پوزیشن لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس نے سیکنڈ پوزیشن لکھ دی ہے یہ کیسے ہی ہیں یہاں پہ سیکنڈ پہ ٹک لگا دی ہے چلو برحال الحمدللہ اس نے اچھے پیپر کیے ہیں اپنے آپ اسلام کر دیں اسلام علیکم اسلام علیکم جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں ہم بھی خیرے سے ہیں ہاں جی ہمارے دعا ہم دیکھنے جہاں بھی رہیں کچھ رہیں بھائی دیکھنے والے ہیں آمین سمہ آمین تو چلتے ہیں آج کے بھائی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ فرسٹ کو دھونا ہے ابھی ناشتراکالا کرتے ہیں ناشتراکالا کرنے کے بعد انشاءاللہ فرسٹ کو دھوتے ہیں اور پھر جو بھی کام کرنے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ سب لے ملت ساتھ رہنا ہے رات کو بلیاں آگئی تھی ان کو میں نے بھگایا تھا بھائی دوبارہ پھر سے آگئی تھی یہ شور کرتے ہیں رات کو ہم سویا ہوئے ہوتے ہیں نا درواز ہے کہ وہ اوپر سے لٹکتی ہیں پھر چر 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 کرتی ہوئی نیچے آ جاتی ہیں بنجے زبوچتی ہیں نا پھر درواز سے گندی آواز آتی ہے ہماری ایسے ترہ نکل جاتے ہیں رات کو ہے نا یہ تو در کے اٹھ کے پیٹ گئی شور سے پھر میں نے ان کو بھگایا بلیاں کو باہر کچھ در بعد پھر واپس آگئی پھر ہم سو گئے تھے رات والی جو کھیر تھی نا وہ بچی ہوئی تھی سمینہ نے بلکل ہی نہیں کھایا اس کے اندر تو میں پھر سے کھا رہا ہوں وہی ہم آپ نے کھانا ہے پہلے جو ہمارا مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سارا یہاں پر فش لگوا دیں پھر استاد صاحب نے جو ہے نا ہمیں مشورہ دیا یہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو ہے نا یہاں سے پلر سے لے کر وہاں پلر تک یہ جو مکمل ہے نا یہ ساری ایسے مکمل وہ سڑک تک آپ لگوا دیں فرش گیلری جس طرح ہوتی نا گیلری ٹائپ وہاں فرش لگوا دیں فرش لگوانے کے بعد جو یہ جگہ بچے گی ڈیوار کے ساتھ ساتھ آپ نے فوٹ ڈیڑھ فوٹ دو فوٹ جو ہے اس طرف بھی ایسے فرش لگوا دیں پھر وہ دیوار کے ساتھ سدوے فرش ہوگا جو باقی درمیان میں جگہ بچے گی اس ساری جگہ کے اوپر جو ہےنا ہمارا گراسی پلٹ ہوگا جو تلہ ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے اور ساتھ ساتھ کیاریاں بنائیں گے کیاریاں بنانے کے بعد اس کی اندر جو ہےنا پودے اگا دیں گے جس طرح گلاب کے پودے ہو گیا جس طرح اور پھولدار پودے جو ہوتے ہیں وہ اور ساتھ ہی وہاں پہ ایک بڑا سرا درخت جو ہےنا وہ لگا دیں گے کوئی نیم کا یا کوئی بوہڑ کا جو بوہڑ ہوتی ہے نا اس کا کوئی بڑا سا چھاؤں والا درخت ہوتا ہے نا وہ لگا دیں گے تو ان کا وہی مشرہ یہ مجھے بہت پسند آیا ویسے ہمارا جو مائنڈ تھا نا پہلے یہی مائنڈ تھا لیکن پھر جو ہےنا میں نے کہا فرش لگا دیں گے روڑا بہت کافی سرا پڑا ہوا تھا میں نے کہا یہ بھی استعمال ہو جائے گا تو انہوں نے کہا ہے کہ جو روڑا ہے سارا وہ آپ کو یہاں میں لگا دوں گا یہ جگہ انچی کر دوں گا آپ کی فل وہاں تک جانب میں لگا دوں گا آپ کو روڑا باقی جو جگہ بچی ہوئی ہے یہاں پہ آپ جو اپنا گراسی پلاٹ بنا لیں تو بہت اچھا لگے گا اور بیسی بھی لگے گا بہت اچھا لگے گا ہماری آٹھ نو فٹ کی گیلری ہے یہ ہماری تو یہاں پہ زبرا دستا ہے وہاں سڑک تک مکمل جو ہے نا ایک ہمارا فرش لگ جائے گا تو بہت ایک کم مال کا لگے گا انشاءاللہ ابھی بچے پڑ بھی رہے ہیں کچھ دس پندرہ بچے پڑ کے چلے بھی گئے ہیں جو سکول جاتے ہیں اور جو سکول نہیں جاتے وہ یہاں پہ بھی پڑ رہے ہیں وہ استاد صاحب کے پاس گارن پاک تب بھی دکھاتے ہیں آپ کو ابھی ہم نے جو ہے نا یہ مٹھائی لے لی ہے کیونکہ ہم نے یہ دالنی ہے وہ جو ہمارے رائس ہوگے پیٹھے زردہ اس کے اندر ہم نے یہاں سے چکن بھی پھنوایا ہے ابھی بن دی رہا ہے ہمارا چکن تو یہ ہم نے جو ہمارے نمکین چوال ہوں گے اس کے اندر ڈالنے ہیں تو یہ پلیٹیں جو ہے نا وہ سو پلیٹ ہے کچھ پلیٹیں ہمارے گھر میں بھی مل جائیں گی اور یہ ٹب ہم نے لیا ہے اور ساتھ ہی وہ دریاں ہیں وہ سامنے رکشے کے اوپر رکھی ہوئی ہیں تو یہ ساری جو ہے نا ہم لے کے جا رہے ہیں اور یہ ابھی ابھی لوڈ کریں گے رکشے کے اوپر یہ ابھی ہم رکھ رہے ہیں رکشے کے اوپر اور یہ پھر لوڈ کر کے جائیں گے گھر کیونکہ یہ ویسے تو بائیک پہ جا سکتے تھے لیکن میں اکیرہ تھانا اس لئے میں نے کہا چلو بھائی کو کہتا ہوں رکشے پہ لوڈ کر رکھے چھوڑ کے آئیں گے جب پھر واپس ہی لے ہیں گے چھوڑے بھائی کو ساتھ ملاؤں گا اور پھر اس سے کہوں گا کہ آپ پھر بھائی سامنے جو کھڑی ہے میں نے لوڈ کر لیا ہے بھائی کے اوپر وہ سامنے گوشت وغیرہ سب کچھ جانا ہوئی یہاں پر رکھا ہوا ہے ابھی احمد اور آرحم جو ہے وہ نیچے چٹائیں بچھا رہے ہیں لے کے آئے تھے دو یہ ہیں کچھ کچھ جو ہے وہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں چیز چیز چائز چیز چجز بشی brave چیز 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 چول چایز سب ان کو بچھا لیں گے یہاں پر ٹھیک ہے نا ابھی نہ بچھاؤ جب بان جائیں گے ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر دروشری پڑھ دیں گے اب نہ بچھاؤ دیر دو کے بچھانا تو صحیح کہہ رہی ہوں ابھی آپ دروشری بنا پائے دیں گھر میں چلو برکت آ جائے گی اس سے پہلے ہی بچوں کو کہہ آتے آ جاتے کہا تو ہے اب کیا کروکے بچوں کو پڑھنے پڑھنے والے بچوں کو کہہ دیتا نا یہ اب انہوں نے آ جانا تھا تو انہوں نے کسی کو نہیں کہا تو یہاں پہ کہا ہوا ہے کہا ہوا ہے لیکن یہاں پہ کچھ ہمارے وشتہ دونوں کی شادی ہے وہاں پہ بچھلے گئے ہیں کچھ نا شادی ہے وہ جو پچھلی بار میں پوستے لگائی تھی شادی ہے وہ اس ان کی شادی ہے آج مامو والے سب انہوں کو ان کے پاس لے گئے آتے ہیں میرے خیال میں ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا پھر ہے نا ادھر سب جا رہے ہیں نا نہیں ہوں گے اس میں نہیں ہوں گے تو اور ہم بھی محنت کر رہا ہے بہت زیادہ نا جو آج اے گا اپنے نصیب کا کھا جائے گا اپنے سواب کا کھا جائے گا یہ خیرات کھانے سواب کا کھا جائے گا اللہ باگ بھی پوش ہوتا ہے اس سے ہاں جی تو انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں میں نے کہا تھوڑی سی طبیعت میری ٹھیک ہو جائے اور مزید تو نا گھر میں میں ملا شریف کرواؤں گی اور قوان پاک جو ہے وہ پڑھوائیں گے ہم تو میں احمد سے بھی کہہ رہے تھی میں نے کہا ملا شریف کا مہین ہے تو کچھ دن بعد ہم نا انشاءاللہ پڑھوائیں گے یہاں پہ نا اور یہ جو ہے نا ہماری امی جان ہے نا یوکے سے ان کی طبیعت خلاب ہے اللہ باگ ان کو جائے سیہتی آپ زیادہ جلدی کروئے ان کی طرف سے اتمام ہے سارا انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھر میں علاقے میں جانا آپ نے اللہ کے نام کے لیے بانٹنا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی بسم اللہ انشاءاللہ کر دے گے تو کال انہوں نے جانا سمان دیا تھا آج ہم نے شروع کر دیا ہے ہاں جی تو ابھی دیگیں پکانے والا بھی آ رہا ہے کچھ سمان میں نے کار کے رکھ دیا ہے جتنا مجھ سے ہوا کام میں نے اپنے حصے کا کر لیا ہے باقی جو ہے وہ آ کے کرے گا دیگیں میں گرہ بنائے گا یہ میں نے ٹوماٹر بغیرہ اور یہ پیاز بغیرہ میں نے کار دیا ہے تو باقی یہاں لیسن جو ہے وہ خود کوٹتے ہیں اور اس کا پانی ڈالتے ہیں میرے خیال میں وہ میں نے رکھ دیا ہے وہ مرچے بھی میں نے رکھ دیا ہے دیکھتے ہیں پھر وہ اگر کہیں گے تو پھر اور بھی کار دوں گی پیاز جتنے پڑے ہوئے تھے وہ تو میں نے کار دیا ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور لے آ باہر سبز ساری سارا سمان باہر لے آ تاکہ ہمیں اس کو دیرے نہ پریشان نہ آئے اور ابھی وہ آنے والا ہوا گیارہ بجے کا اس نے کہا تھا دو میٹ دیر ہے گیارہ کو ایسے پانچ سمٹ اپنڈ اچھے بڑھا ہو جاتا ہے تو وہ آ جائے گا آنے والا ہوگا راستے بھی ہوگا کیونکہ جو ٹائم پر آتا ہے یہ ہمارا پرانا کک ہے کافی اثر سے میں اس کو بلا رہا ہوں یہ ہمارا سیٹی کا ہے بہت اچھے ککیں کرتا ہے چاوال خراب نہیں کر دیتا اس طرح ہوتے ہیں چاوال پکانا نہیں آتے وہ کچھ مسٹیک کر دیتے ہیں یہ رکھا ہو یہ میں اندر رکھے ہیں چاوال کوئی بات نہیں یہ ویسے بھی دینے ہیں وہ آج جائے گا پانچ منتاک آج جائے گا لکنیاں وغیرہ میں نے باہر رکھ دی ہیں یہ دیکھیں یہ لکنیاں میں رکھ دی ہیں یہ ہمارے گھر کی پڑی تھی کچھ لکنیاں پچھلی بار ہم نے خیالات کی تھی تو اس کے علاوہ اور بھی لکنیاں میں نے لینی ہیں ابھی جا رہا ہوں وہ لینے کے لئے ان کا خیال کرنا ہے کوئی بچہ وغیرہ یہاں سے لے کے نہ چاہے کیونکہ یہاں پہ گاؤں کے بچے ایسی ہیں ہم نے جو ککر کٹا تھا وہ اس طرف والا دو ککر تھے ہمارے گھر میں ایک کٹا تھا ایک ہم نے وہ سکنے کے لئے باہر ڈالا تھا وہ سارے کے سارے لے گئے ہیں چوری اللہ معاف کرے اس ایسی گندی کا ضد ہے ان کی تو اللہ بتاکہ ان کو ہدایات دے بارل چلتے ہیں ابھی ہمارے گھر کی جو تار آ رہی ہے بجلی کی وہ وہاں سے بھینس گزری ہے بھاگی ہے اس کے پاؤں میں تار پھنس گئے تھی اور وہ تار جو ٹوٹ گئی تھی پھر میں نے اس تار کا جوائنٹ کی لگایا ہے اور ابھی ہمارے گھر میں بجلی آئے گی تو صبح گئی تھی بجلی اور میرے موبیل کے بیٹری پر بھی لو ہونے والی ہے الہمداللہ جی پورے گھر میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کلین بچھا دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ارہم کافی ساری پلیٹیں اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے واہ بھائی واہ یہ سو پلیٹ میں لے کے آیا تھا اور کچھ پلیٹیں جو ہے نا ہمارے گھر میں بھی پڑی ہیں کچھ جو ہے وہ استعمال کریں گے کچھ جو ہے نا وہ یہ ہوں گی ٹھیک ہے میں کچھ سافتا رہی تھی اس نے ساری مقصتا دینا یہ ہے ہی ایسا نوٹی بچہ ہے چلو آؤ ایدر صاف کریں اپنی صاف کرے گا کہو نا پھر نہیں کرتا اپنی مرز سے کرتا رہتا ہے نا میں نے جو صاف ہی وہ بھی ساری خراب کرتے ہیں یہ بیلکل نیو پلیٹیں ہیں یہ نشان ہے اس کے اندری ڈیکچر ہے اس کے اندر باقی یہ خراب نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں کپڑا لگانا ہے صرف اس کو بس اور کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ بیلکل نیو پلیٹیں ہیں استعمال بھی نہیں ہوئی پہلی بار ہم نے استعمال کیا وہ بندہ میرا دوستہ اس نے کہا کہ میں آپ کو دیتا ہوں یہ سب سے پہلے میں لے گیا جا ہوں اور فون بھی آگیا ہے چھوٹے بھائی کا فون ہے لگتا ہے وہ کہہ رہا ہوگا کہ فیوز لگاؤں یا نہ لگاؤں کیونکہ فیوز میں نے اکلاوا دیتا ہے چلو 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 ہم نے اس کو بھگونا ہے تو بھگو کے لکھنا ہے تک یہ آدھا گھنڈا پھنٹاری سمنٹ تب جا کرنا یہ صحیح پکے گی تو اس نے کوک نے ہمیں خون کیا ہے کہ جو زردے والے ہنچاوال ان کو بھگو کے لکھ دیں میں آدھے گھنڈے تک آ رہا ہوں کہ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کہا جو ٹھیک ہے یہ چاوال ہم نے بھگونا ہے ابھی دیکھیں سیڈے ہمیں تھائے کر لی ہے انشاءاللہ ہمارا پروگرام بننے گا تقریباً چار بچے دا تین چار بری پروگرام بننے گا ہمارا پکانے میں ایک پراس ہوتا ہے کافی سا لبا تو اس لئے ہم نے ابھی سے سٹارٹ کر گئے تاکہ بھی زرد کے ایرے مکمل ہو جائے چمچ پڑھو نیچے سے وہ گند جائے گا چامچ پڑھو نیچے چمچ پڑھا را پیچے یہ بجلا آ دی ہے ابھی اس لئے موٹو چلانی میں اس لئے چلنہیں اس لئے یہ کہاں لے کے جا رہے ہو یہ میں باہر پیٹوں گا اور جو بندہ چال پکائے گا اس کو میں دیکھوں گا کیسے پکا رہا ہے اس کو بتاؤں گا ایسے سے پکانا ہے خیال سے باہر لے جاؤ اس سارا نیچے ہونا گانت گیر ہے نیچے یہ ٹوٹی ہوئی ہے نا تو اس کو ہم جلانے لگے ہیں میں سلی آپ کو پتہ ہے کچن میں نا کچن میں جگہ بہت تھوڑی سی ہے تو اس وجہ سے نا یہاں پہ نہیں توڑو باہر لے جاؤ اس کو باہر کچی جگہ ہے وہاں پہ کہہ سوٹے گا ہے دہر لے جاؤ میں دیتی ہوں کچھ میں ھڑی کر دے گا پھر میں نے جگہ ساف کے مط Big یہاں توڑ رہا تھا پھر آپ میں بہت اور گھر کے لئے آگا دلے باہر ب beads دلے بیٹھیں نہیں جوڑڑو بیٹھیں نہیں لو دلے جانے کیا ڈہر لے گا کافی گرہ بھی آپ پکانے بھ verses کب آئے گا یہاں پانے سارا خوشک ہو گیا ہے تھوڑا سا ڈال کے رکھتا تھا یہاں اوپر اوپر یہاں تک تھا سارا ختم ہو گیا میں راتھا کہ نہیں ختم ہو گیا چاہاں سارا ٹھیک ہے پانے تھوڑا ملانی تو خیال کرنا ہاتھ پر نہ لگ جائے ادھر ہو جاراں یہاں بھی سارا ٹوٹی ہوئی تھی اس کو میں پچاس بار ریپیر کروایا ہے چلو بس کرو خیال کرو ہوں یہ سمینہ کے جہاز کی تھی آپ کی ابو نے دی چلو ہمدر رکھو اس کو یہ کافی ہو جائیں گے دو دو سارے ہیں اکیلے کلے مٹھائی کھا رہے ہو مٹھائی نہیں کھا رہا میں میں نے کھایا ہے انگور یہ میں مٹھائی کو کاٹ رہا ہوں چلو بھائی کھا رہا ہوں اس کے اندر وہ جو زردہ ہوگا اس کے اندر چھوٹے ہوتے ہیں بری بری رسگلے وہ تھے نہیں اس لئے میں نے بڑے لے لیا پھر انہوں نے کہا ان کو کٹ کے دو دو سے کر کے ڈال دیں گے زردے کے اندر یہ بہت ہی مزے بناتے ہیں اگر زردے کے ڈالے ہوگا بہت مزے آتا ہے میں نے کہا یہ بھی لے رہتے ہیں کچھ ڈال دیتے ہیں چاوال اچھے بناتے ہیں تاکہ ہمارے چاوال زبرس لگیں یہ دیکھیں ان کو پھر چاوال سے کریں گے ایسے کر گے دیکھیں ایسے اچھے لگیں گے چاوالوں کے اندر زردے کے اندر ابھی فروڈ کٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ دونوں تو لے آیا ہم باہر یہ بچوں میں تقسیم کریں گے یہ اس کے لئے ہے یہ کیلے ہیں سیب ہیں یہ بچوں میں ہم تقسیم کریں گے اور مٹھائی بیدر پڑی یہ ہے مٹھائی تو چاوالوں کے اندر ڈالیں گے وہ بانٹیں گے تو نہیں ابھی نہ کڑتے پالے نہ ہو جائیں گے نہیں ہوتے ہیں یہ فریج کے لئے رکھیں گے یہ بھائی ہاں ابھی سارا سمایے میں لے گئے ہم زردے والا بھی اور پلاو کا بھی لیسن وغیرہ اور جو بھی چیزیں تھی لیسن تو خیر بندگی میں ڈالیں گے لیکن سب سے پہلے دلتا بنا رہے ہیں جو بھائی اس کی چینی میں سب کچھ جانا میں لے گیا ہوں ابھی یہ جو ہے یہ جو ہے جو بیٹی کھول لو اس میں سے اپنے جہیز کے سامان کو تھوڑا سی ہوا لگوا لو اس میں سے میں نے کہا نکا نکال دو ہاں پکڑا ہوا میں نے صحیح دری سے اتنا میں نے یہ موڑھا دیا ہوا ہے کہ کم ہے بتاؤ چلا جی یہ ہمیں ملا ہے فتیلے کا ڈھکنا اس سے کام چلا رہیں گے ابھی جی ہمارا جو ہے یہ لیسن اور مرچیں ہو رہی ہیں گرینڈ یہ مرچیں بڑی تکھی ہوتی ہیں سارے اس نے کہا گرینڈ کر دو تکھی بڑی ہوتی ہیں کیا مطلب نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے چلو اس کو پنا پتا ہے ہم مقار دیتے ہیں اس کو گرینڈ یہ ہے کہ لیسن اور مرچیں ہوتی ہیں وہ کم ڈالے گا چلو ابھی ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں اور اس ویلوکا پی اینڈ کریں گے ملے گا اگلی ویڈیو کس سے بھی اچھی ہونے آنے والی ہے آپ سب اندوار کرنا ہے اور بھول دیکھنا ہے چلتے ہیں اس ویڈیو گرینڈ کرتے ہیں اللہ آپ بھی بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ